حدیث میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو سنا نماز کی حالت میں جب اللہ کے حسن نے فرمایا سمی اللہ علیہ من حمدہ تو اس صحابی نے جواب دیا اللہ سنتا ہے اس کی جو اسے پکارتا ہے ربنا لک الحمد و حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی یہ الفاظ دا نماز ہوئی تو آپ ان پٹے رکھا تم میں سے کس شخص نے یہ جملہ دا کیا نماز میں اس سے پتا چلا صحابہ تیز جواب دیتے تھے جس طرح سے آمین کہنا چاہیے سور فاتح کے بعد اسی طرح جو ہے سمی اللہ علیہ من حمدہ کا جواب بھی آواز سے دے سکتا ہے تو کہا کس نے کہا تو کہا اللہ کے رسول میں نے کہا یہ الفاظ ہے تو کہا جب تم نے یہ الفاظ کہے میں نے دیکھا تیس فرشتے دوڑ رہے تھے تمہارے ان الفاظ کو لکھنے کے لئے بہت اچھی بات کہی تھی بہت اچھی دعا کی تھی تیس فرشتوں نے دوڑ کے لکھ لیا جو تم نے کہا تو یہ دیکھیں حدیث مانا تیس فرشتے اس لئے بہت سے لوگ نماز میں پڑھتے ہیں یہ چیز پڑھنا چاہیے کیونکہ تیس فرشتے لے گئے کتنا سواب لیکن بیمار کی آیادت کا سواب ذرا سنی جب تیس فرشتوں نے لکھا تو ہم یہ عمل نماز میں کرتے ہیں آیادت کا سواب تو سنید جب کوشش کسی بیمار کی آیادت کے لیے بیمار پوسی کے لیے مزاج پچھنے کے لیے نکلتا ہے اگر صبح نکلتا ہے تو شام تک اور شام نکلتا ہے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اور جب تک وہ آیادت کرتا ہے جنت کی کیریوں میں سے کیری میں چرتا رہتا اور گھنتا رہتا ہے تیس فرشتوں نے کہا تو عمل کرنا چاہیے میں روک نہیں رہا ہوں ستر ہزار فرشتے جب دعا کرتا وہ عمل کتنا زیادہ کرنا چاہیے اور یہاں ہم مسلمان کا لیکن ہم دیتے ہیں وہ فلا بیمار ہو گئے ارے وہ بیمار ہوتے ہی رہتے ہیں مجھے جانا ارے موقع دیتے رہتے ہیں آپ کو ہر بار کیا آؤ مجھ سے ملو اور فائدہ اور سواب اٹھاؤ کیلکولیشن تو ایسی ہونا چاہیے ایک کام پہ تیس روپے مل رہی ہے یا تیس فلا ہو رہے ایک کام پہ ستر ہزار مل رہی ہے مجھے بتائیے کیا کریں گے آپ پہلے حساب لگائیے حساب جوڑنے والے کو پتا ہے کلمن تاجر کو ہی کیا کرنا ہے گل سمجھ رہا مطلب چیزوں کی اہمیت کو سمجھ رہی حق بھی ہے تو تیسرا حق ہی ہے بیمار ہو جائے تو بیمار پسی کرے